علماء ہے وارسینِ انبیاء دامن ان کا سب آؤ تھام لیں یہ باٹتے ہیں علم کی میراس جنت کے ان سے آؤ دام لیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ مدری چل کے ناظرین مدری چل کا پرگم ہے وارسینِ انبیاء اس پروگرام میں ہم دین اسلام کی اشاعت کرنے والے کتابوں کے ذریعے تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے واضح نصیت کے ذریعے دین کے اور اسلام کے نور کو سارے عالم میں پہنچانے والے جو عظیم افراد ہیں جن کو علماء اسلام کہا جاتا ہے جن کو حدیث پاک کے مطابق وارثین انبیاء کہا جاتا ہے ان عظیم شخصیات کا ذکر خیر ہوتا ہے اس ذکر خیر کا ایک بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کا نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے نیک افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی جو زندگی اور اس زندگی کے خوبصورت جو گوشے ہیں علم دین کی خدمت کرنے علم دین حاصل کرنے اور دین کی اشاعت کرنے کے حوالے سے جو ان کے کارہائے نمائی ہیں ان کو سن کر بندہ مومن کے دل میں ایک رغبت پیدا ہوتی ہے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا علم سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو سارے عالم میں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے آج کے اپیسوڈ میں جس شخصیت کا ذکر خیر ہوگا وہ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں ان کے والد کون ہیں ایک عظیم ہستی جن کو دنیا امام علیہ السنت آلہ حضرت مجدد عاظم امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کے نام سے یاد کرتی ہے جی ہاں آلہ حضرت امام علیہ السنت کے بڑے صاحبزادے حامد رزا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے جن کو دنیا حجت الاسلام کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے مدنی چل کے ناظرین آلہ حضرت امام علیہ السنت کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رزا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کی ولادت با سعادت بریلی شہر میں ہوتی ہے اور آپ کا سنے ولادت جو ہے وہ بارہ سو بانوے ہجری بتایا جاتا ہے بارہ سو بانوے سنے ہجری میں بریلی کی سرزمین پر آلہ حضرت امام علیہ السنت کے کاشانہ اکدس میں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوتی ہے اور ان کا نام محمد رکھا جاتا ہے اور اسی نام پر اکیقہ کیا جاتا ہے لیکن عرفی نام یعنی پکارنے کے لیے آلہ حضرت امام علیہ السنت اپنے اس بڑے صاحبزادے کا نام حامد رزا رکھتے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے کئی ٹائٹلز ہیں جن میں سب سے مشہور ٹائٹل سب سے مشہور لقب حجت الاسلام ہے حجت کا ایک معنی ہوتا ہے دلیل تو وہ علماء کرام جو دین مدین کی خدمت کرتے ہیں اور جن کی کوششوں سے دین کو فروغ ملتا ہے اور ان کی دینی خدمات اتنی ہوتی ہیں کہ اس وقت کے علماء کرام پھر ایسے عالم دین کو حجت الاسلام کا لقب دیتے ہیں کہ یہ گویا کہ دین اسلام کی ایک عظیم دلیل ہیں کہ ان کے اقوال سے ان کے افعال سے ان کی تحریرات اور ان کی کوششوں سے دین کو فروغ مل رہا ہے دین کو مضبوطی اور تقویت مل رہی ہے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت کے بڑے سابزادے حجت الاسلام ہیں شیخ الانام ہیں اور کئی صفات کے حامل ہیں آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اپنے سابزادے کی تربیت فرمائی ایک تو وہ تربیت ہوتی ہے جو عام طور پر باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے یعنی جسمانی اعتبار سے دنیوی ضروریات کے اعتبار سے تربیت لیکن امام علیہ السنت آلہ حضرت نے اپنے سابزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی جسمانی اور دنیوی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی فرمائی مختلف علوم آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے سابزادے کو پڑھائے اور تقریباً انیس سال کی عمر میں حجت الاسلام شیخ الانام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے تمام مروجہ علوم پر مہارت حاصل کر کے ان کی تکمیل کی اور تمام علوم کے آپ ماہر بن کر سامنے آئے آلہ حضرت امام علیہ السنت کو اپنے سابزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی پر بڑا اعتماد تھا اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ امام علیہ السنت جیسی عظیم شخصیت اپنے سابزادے پر اعتماد کرتے ہیں چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جلسے میں امام علیہ السنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو مدعو کیا گیا آپ کو وہاں تشریف لانے کی دعوت پیش کی گئی لیکن آلہ حضرت امام علیہ السنت اپنی کچھ علمی مصروفیت کے پیش نظر وہاں جانے سے کاسر تھے امام علیہ السنت آلہ حضرت نے اپنے بڑے سابزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کو روانہ فرمایا اپنی جگہ بھیجا اور ساتھ میں ایک تحریر بھی روانہ فرمائی اس تحریر کا مضمون کچھ یوں تھا آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اس تحریر میں وہاں کے افراد کے لیے یہ میسج بھیجا کہ میں اپنی کچھ مصروفیات کے پیش نظر جلسے میں حاضر تو نہیں ہو سکا لیکن میں اپنی جگہ حامد رضا کو بھیج رہا ہوں اور یاد رہے کہ اس کو حامد رضا نہیں احمد رضا ہی سمجھا جائے مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ آلہ حضرت امام علیہ السنت جن پر عرب و عجم کے علماء اعتماد کرتے ہیں جن کی تحریرات جن کی تحقیقات اور جن کے فتاوہ کو پڑھ کر لوگ اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں فقہ کو سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کا فیضان لیتے ہیں اور جن کو دین کے معاملے میں خجت سمجھا جاتا ہے اور جن کے بارے میں ایک شاعر نے یہ کہا کہ جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں اہلِ کلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے وہ امام احمد رضا خان جو اہلِ سنت کی پہچان ہیں اور شیخ الاسلام ہیں اور دین کے زبردست ترجمان ہیں ایسی عظیم شخصیت اپنے سعبزادے حامد رضا خان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو حامد رضا نہ سمجھا جائے اس کو احمد رضا ہی سمجھا جائے اور آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اپنی ظاہری حیات ہی میں اپنے اس بڑے سعبزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی احد اور اپنا جانشین بنا دیا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے بعد وصال میری نماز جنازہ یہ میرے بڑے سعبزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھائیں گے اور بلکل اسی طرح ہوا کہ آلہ حضرت امام علیہ السنت کی نماز جنازہ آپ کے بڑے شہزادے بڑے سعبزادے خجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی مدریچل کے ناظرین حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف آلہ حضرت کے سعبزادے بیٹے تھے بلکہ آپ کی تلمیز یعنی شاگرد بھی تھے اور روحانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اپنے سعبزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی خلافت بھی اطا فرمائی تھی اگرچہ حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ تھے لیکن آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اپنے سعبزادے کو اپنی خلافت اطا فرمائی یعنی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خلیفہ بھی ہیں اور آلہ حضرت امام علیہ السنت کے بھی خلیفہ ہیں اور آلہ حضرت امام علیہ السنت نے جب اپنی کتاب الاستمداد میں اشار کی صورت میں اپنے تلامزہ اور اپنے خلفاء کا ذکر فرمایا تو سر فیرست اپنے بڑے سابزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کا تذکرہ فرمایا اور بڑے محبت بھرے کلمات ارشاد فرمائے چنانچہ آلہ حضرت امام علیہ السنت شیر کی صورت میں اپنے سابزادے کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ حامد منی انا من حامد سبحان اللہ مدنی چل کے ناظرین یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے کئی کلمات ملتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کئی صحابہ اکرام کے لیے اس طرح کی کلمات ارشاد فرمایا کہ فلاں مجھ سے ہے اور میں فلاں سے ہوں حامد منی انا من حامد حمد سے حمد کماتے یہ ہیں اور مدنی چل کے ناظرین یہاں پر علماء کرام نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ آلہ حضرت امام علیہ السنت کی دور اندیشی تھی آپ کی ایک مومنانہ فراست اور مومنانہ بصیرت تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو گویا کہ یہ معلوم تھا کہ میری اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ میرے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے ذریعے چلے گا کیونکہ آلہ حضرت امام علیہ السنت کے دو صاحبزادے ہیں حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ اور چھوٹے صاحبزادے مفتی آزمِ ہن مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ تعالیٰ مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اولادیں نرینہ ہوئی یعنی بیٹے کی ولادت ہوئی لیکن وہ بچپن ہی میں وسال فرما گئے لہٰذا آلہ حضرت امام علیہ السنت کا جو سلسلہ ہے چونکہ انسان کا جو سلسلہ نصب ہے اس کی جو اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بیٹے کی طرف سے چلتا ہے بیٹے کی اولاد ہی کو نسل تصور کیا جاتا ہے اولاد تصور کیا جاتا ہے پشت کے اور شجرے کے اعتبار سے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت کی اب تک کی جو مبارک اولاد ہے آپ کا جو شجرہ نصب اور آپ کی مبارک اولاد ہے وہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ سے چلی ہے تو چونکہ آلہ حضرت امام علیہ سنت کی نسل حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی پوش سے چلنی تھی گویا کہ امام علیہ سنت نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حامد منی انہ من حامد حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں مدنی چل کے ناظرین آلہ حضرت امام علیہ سنت کو اپنے صاحبزاد حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی پر کیسا اعتماد ہے کہ آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے افراد کو جو کہ بیعت کی ایک خواہی ظاہر کرتے تھے کہ آلہ حضرت ہمیں اپنا مرید بنا لے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اپنی ظاہری حیات کے آخری دنوں میں ان افراد سے فرما دیا کہ اب حامد رضا کے ہاتھ پر بیعت کی جائے یعنی اپنے پاس مرید بننے کے لیے آنے والے افراد کو امام علیہ السنت ریفر کرتے ہیں اپنے بڑے سابزادے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف اور انشاءت فرماتے ہیں کہ ان کی یعنی حامد رضا کی بیعت میری بیعت ہے ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور ان کا مرید میرا مرید ہے مدنی چنل کے ناظرین کیا شان ہے کیا عظمت ہے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ آلہ حضرت امام علیہ السنت جیسی ابقری شخصیت اتنی بلند و بالا علمی قد و کاٹ رکھنے والی شخصیت جن کو دنیا امام اہل سنت کہتی ہے مجدد اعظم کہتی ہے وہ شخصیت اپنے بڑے سابزادے پر اتنا اعتماد کرتے ہیں فرماتے کہ ان کا بیعت کرنا گویا کہ احمد رضا کا بیعت کرنا ہے حامد رضا کا ہاتھ گویا کہ احمد رضا کا ہاتھ ہے اور حامد رضا کا مرید گویا کہ احمد رضا کا مرید ہے یہ خاصہ ہے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آلہ حضرت جیسی شخصیت آپ پر اتنا اعتماد کرتی ہے مدنی چل کے ناظرین حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کئی علوم پر مہارت رکھتے تھے آلہ حضرت امام علیہ السنت کے علمی جانشین بھی تھے آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا چنانچہ آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اردو زبان عربی زبان اور فارسی زبان میں کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدرسے کے محتمیم صاحب نے ایک مدرسے کے ناظرین صاحب نے مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ آپ ہمارے مدرسے کا وزٹ فرمائیے اور یہاں جو سٹوڈنٹس ہیں جو طلبہ ہیں ان کا جائزہ لیجئے ان کی پڑھائی کے حوالے سے کچھ تفتیش کیجئے کچھ انویسٹیگیشن کیجئے ادارے کے نظام کے حوالے سے تو حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ اس مدرسے اس جامعہ میں دارلوم میں تشریف لے جاتے ہیں اور طلبہ کا ٹیسٹ لیتے ہیں حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے بچوں کا تعلیمی جائزہ اور معاینہ کرنے کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو وہاں کے محتمیم صاحب ارز کرتے ہیں کہ آپ نے جو معاینہ فرمایا ہے آپ نے جو صورتحال دیکھی ہے اس کو آپ تحریری صورت میں بھی بیان فرمائیے یعنی اپنے تاثرات تحریر کیجئے تو مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے ان محتمیم صاحب سے فرمایا کہ مجھے تین زبانیں آتی ہیں عربی فارسی اور اردو تو آپ بتائیے کس زبان میں تاثرات لکھنے ہیں تو اب وہ جو محتمیم صاحب تھے ان کو عربی کا بڑا شوق تھا بڑا زوق تھا اور وہ خود بھی ایک مقام رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں آپ اپنے تاثرات تحریر کیجئے چنانچہ حجت الاسلام خلیفہِ آلہ حضرت تلمیزِ آلہ حضرت شہزادہِ آلہ حضرت مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی صفحات پر مشتمل عربی زبان میں اپنے تاثرات تحریر فرمائے اور تحریر فرما کر اس محتمیم صاحب کو آپ دے کر وہاں سے تشریف لے آئے اب حجت الاسلام کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد وہ محتمیم صاحب ان تاثرات کو دیکھتے ہیں ان صفحات کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی فسی و بلی غربی ہے چنانچہ اب وہ محتمیم صاحب بیٹھ کر احتمام کے ساتھ اس عربی عبارت کا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے تاثرات کا جب ترجمہ کرتے ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عربی کی کئی ڈکشنریز کا وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ تحریر کا پورا ترجمہ نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ اتنی عالی پائے کی عربی زبان جانتے تھے کہ ایسے یونیک الفاظ آپ نے استعمال فرمائے کہ جو بعض اوقات ڈکشنریز میں بھی نہیں ملتے بلکل نادر و نایاب الفاظ کے ساتھ حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے تاثرات لکھے لیکن وہ محتمیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب عرب کے علماء سے گفتگو ہوئی اور عرب کے علماء کی کتابوں کو میں نے پڑھا تو حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی تحریر میں جو کلمات تھے جو الفاظ تھے وہ مجھے اہلِ عرب کے ہاں ملے تو یہ آلہ حضرتِ معاملِ سنت کے سابزادے کی عربی دانی ہے مدنی چینل کے ناظرین مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے اور آپ کے زمانے میں اس طرح کے کئی معاملات رونو ماہ ہوئے آپ نے جس طرح دینی محاص پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی تو سیاسی محاص پر بھی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اسلام کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے صرف تحریر اور تدریس ہی کے ذریعے نہیں بلکہ مناظروں کے ذریعے اور دینی اسفار کے ذریعے آپ نے دینِ مطین کی خدمت فرمائی ہے یعنی مختلف شہروں کی طرف حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے سفر فرمایا ہے وہاں جا جا کر بیانات کیے ہیں اور اپنے کئی خلفاء تیار کیے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خلفاء کی اگر تعداد دیکھی جائے اور ان کے نام دیکھے جائیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا کیا علمی پایا تھا مدری چیل کے ناظرین اگر حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے تلامزہ یعنی آپ کے شاگردوں اور آپ کی خلفاء اور آپ سے علمی اور روحانی فیض لینے والے افراد کی فیرز دیکھی جائے تو اس میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں بڑی بڑی علمی شخصیات نے مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ سے فیض پایا ہے چنانچہ حجت الاسلام تلمیزِ آلہ حضرت خلیفہِ آلہ حضرت شہزادہِ آلہ حضرت مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہیں جو تلامزہ ہیں آپ سے علمی اور روحانی فیض لینے والے ہیں ان میں سر فیرست نام آپ کے چھوٹے بھائی جان مفتی آزمِ ہند مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ تعالیٰ کا آتا ہے اسی کے ساتھ مفسرِ آزم علامہ ابراہیم خان رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے سہفزادے ہیں ان کا نام آتا ہے اسی طرح آپ کے دوسرے سہفزادے علامہ حماد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے تلامزہ میں شمار ہوتے ہیں حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے خلفاء اور تلامزہ میں ایک اور چمکتا دمکتا نام اور وہ ہستی کہ جن پر خود حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کو اعتماد تھا اور اتنا اعتماد اور اتنی محبت کی ایک کیفیات تھی کہ خود حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے یہ وسیعت فرما دی تھی کہ میری نماز جنازہ میرے یہ تلویز میرے یہ شاگرد پڑھائیں گے اور آپ کی وسیعت کے مطابق حجت الاسلام حضرت مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا جنازہ بھی اس شخصیت نے پڑھایا مدلی چل کے ناظرین آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ شخصیت کون ہیں کہ جو مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے شاگرد ہیں آپ کی خلفاں میں شمار ہوتے ہیں اور آپ سے فیض پانے والے ہیں اور آپ کا اتنا اعتماد حاصل کرتے ہیں کہ خود حجت الاسلام اپنا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کا انتخاب کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے وہ علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی ہیں جن کو دنیا محدد سے آدم پاکستان کہتی ہے جن کا مزار فیصل آباد میں موجود ہے یہ خود حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی کردار سے متاثر ہوئے اور علم دین کی طرف علوم دینیاں سیکھنے کے لیے محدد سے آدم پاکستان مفتی سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی جو علوم دینیاں سیکھنے کی طرف مائل ہوئے تو اس کا بنیادی سبب بھی مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا علمی مقام و مرتبہ اور آپ کے انوار آپ کی تجلیات اور آپ کے خوبصورت جلوے تھے چنانچہ ایک موقع پر جب مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی مناظرے کے لیے کہیں تشریف لے گئے تو وہاں پر مفتی سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے جلوے دیکھے آپ کا علمی مقام و مرتبہ دیکھا آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا اور آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور اس طرح پھر محدث آزم پاکستان مفتی سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا دامن کرم تھام لیا اور ان سے فیض لیتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ آج دنیا اسلام ان کو محدث آزم پاکستان کے نام سے یاد کرتی ہے مدنی چل کے ناظرین مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے اپنے والد گرامی کی طرح فتوہ دیا کرتے تھے اور فتاوہ حامدیہ کے نام سے یہ کتاب موجود ہے امام علی سنت کی ظاہری حیات تییبہ ہی میں انہوں نے فتوہ دینا شروع کر دیا تھا اور زندگی کا ایک طویل حصہ آپ نے فتوہ نویسی میں گزارا لیکن افسوس کہ ان کے تمام فتاوہ جات کتابی شکل میں جمع نہ ہو سکے آپ رحمت اللہ تعالی کے کچھ فتاوہ کو اور کچھ رسائل کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور فتاوہ حامدیہ کے نام سے یہ کتاب موجود ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آلہ حضرت امام علی سنت کا کیسا علمی فیضان حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کو نصیب ہوا کہ آلہ حضرت امام علی سنت کے کلام کی جو جولانیاں ہیں اور جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس کی جھلک اس کا پرتاؤ ہمیں حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے رسائل میں آپ کی تحریرات میں ملتا ہے اسی طرح حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عدیب اور بہت بڑے شاعر بھی تھے اپنے والد محترم کی طرح آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے اس فن شاعری کو رب تبارک و تعالی کی حمد و سنہ اس کے محبوب علیہ السلام کی توصیف و سنہ اور مختلف بزرگوں کی منقبت اور ان کی عظمت و شان کے حوالے سے وقف کیا آپ کا کلم نبی پاک علیہ السلام کی مدہ سرائی میں استعمال ہوتا تھا لیکن آپ کے اشعار بھی آپ کا جو ناتیہ دیوان ہے وہ بھی آپ کی ظاہری حیات میں جمع نہ ہو سکا جس کی وجہ سے کئی اشعار کئی کلام ضائع ہو گئے لیکن کچھ کلاموں کا مجموعہ آج بھی موجود ہے جس کو بیازے پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے شاتی دارے مکتبت المدینہ نے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے اس مختصر سے ناتیہ دیوان بیازے پاک کو بڑے شاندار انداز میں شائع کیا ہے مدنی چل کے ناظرین حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی اولاد کے حوالے سے آپ کی مبارک نسل کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کے دو صاحبزادے تھے بڑے صاحبزادے مفسر آزم ہند جن کو علامہ محمد ابراہیم رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ کے دوسرے چھوٹے صاحبزادے جن کو دنیا علامہ حمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی کے نام سے یاد کرتی ہے مدنی چل کے ناظرین آلہ حضرت امام علی سنت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کو رب تبارک و تعالی نے کیسی سعادت اطاع فرمائی کہ ساری زندگی آپ نے دینِ مطین کی خدمت کی اور جب آپ کا وقتِ وسال آیا تو وسال کی کیفیات کیا ہیں سبحان اللہ آپ کی وفات بھی قابلِ رشق ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی کا جب وسال ہوا تو وہ کیفیات کیا تھی کہ آپ نمازِ عشاء ادا فرما رہے تھے اور نمازِ عشاء میں آپ قادے میں یعنی تشہد میں اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تشہد ہی کی حالت میں قادے ہی کی حالت میں دورانِ نماز حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی روح پرواز کرتی ہے چنانچہ سترہ جماعت الاولہ تیرہ سو باسٹھ سنہ ہجری بمطابق تئیس مئی انیس سو تریالیس کو دورانِ نمازِ عشاء قادے کی حالت میں آپ رحمت اللہ تعالی کا وسال ہوا اور حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی وسیعت کے مطابق آپ کی نمازِ جنازہ آپ کے شاگرد محدثِ آدم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے پڑھائی اور پھر آل حضرتِ مامل سنت کے مزار کے پہلو میں حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی تدفین کی گئی اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے علوم و عرفان کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدری چینل دیکھتے رہیے علماء ہے وارسینے امبیاء دامن ان کا سب آؤ تھام لے یہ باتتے ہیں ان کی میراس جنت کے ان سے آؤ دام لے موسیقا موسیقا